مہبارتی مہبارت سکھی تو ہم سب سکھی میری ماں سکھی تو ہم سب سکھی آج میں اسی سکھی بات کروں گا جب شریر میں کوئی کمزوری آتی ہے تو ہمارے سکھ میں بڑی بادہ اتھپن ہونے لگتی ہے اور کبھی کبھی شریر کی کمزوریاں سکھ میں ایسی بادہ اتھپن کرتی ہیں کہ ہمارا بھاگ رکھی جاتا ہے رکھی نہیں جاتا بلکہ ہم نیگیٹیو سائن میں جانے لگتے ہیں آج میں آپ کو آپ کے بچوں کے ہاتھ کی وہ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ ابھی سے دیکھ لیجے اور ابھی سے انہیں ٹھیک کر لیجے تو ان کے سر کی آنکھ کی گلے کی پیٹ کی کمر کی اور ہرمونز کی پرابلم نہیں ہوگی یہ وہ سمسی آئے ہیں جن کے چلتے نوکری رک جاتی ہے جن کے چلتے پڑھائی رک جاتی ہے یہ وہ سمسی آئے ہیں جن کی وجہ سے موٹ سنگز ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنے بھینکر ہوتے ہیں کی وجہ آگے بڑھنی پاتے بڑھے بھی رک جاتے ہیں تو شریر پہ جو روگ آنے والے ہیں وہ برسوں پہلے ہاتھ پر آ جاتے ہیں وہ ہم کیسے پہچانیں گے اور اس پر ہم کیسے کام کریں گے آئیے یہ بتانا میں آپ کو شروع کرتا ہوں اپنے بچے بچوں کے ہاتھ لگاتار دیکھتے رہیے کیونکہ شریر میں کبھی کبھی کچھ ایسی کمزوریوں کے سنکیت ہاتھ پر ورشوں پہلے مل جاتے ہیں جو آپ اگر سمجھ گئے ہیں تو بہت سمیہ سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور ایشور کرپا سے ان کے پڑھائی میں اور کریئر میں بادھائیں نہیں آئیں گی آنے دا آ جائیں گی اور کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جسٹیشن پیرٹ بہت لمبا ہوتا ہے یعنی انہیں پنپنے میں بہت وقت لگتا ہے اور جب وہ وکرال روپ میں سامنے آتے ہیں تو پھر اس کو ٹھیک کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسے میں بچوں کی پڑھائی بھی سفر کرتی ہے اور نوکری بھی سفر کرتی ہے جیسے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ ہے آنکھ اس کے بعد میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہوں گا وہ ہے hormonal disturbance آنکھ سے شروع کرتے ہیں یدی آپ کے بچے یا بچی کی یہاں پر یہ والا حصہ یہ گڑھے میں ہے اور کہیں کوئی تل اتنے حصے میں یہاں سے یہاں کے بیچ میں کہیں کوئی تل دکھائی دے رہا ہے تو آپ کو بہت سمجھل کے چلنا ہوگا یدی یہ والا حصہ گڑھے میں ہے تو اس ٹپ کو دبانا شروع کر دیجئے اس ٹپ کو دبانا شروع کر دیجئے گا اس پہ ایکیو پریشر کرنا شروع کر دیجئے ایسا کہیں یہ انامیکا کی انگلی ہے اور یہ جیون پریمت کرتے رہیں کیونکہ جس کے بھی یہاں گڑھا ہے کبھی نہ کبھی آنکھ اس پرکار سے کمزور ان کی ہوں گی کہ اس کی پڑھائی میں بادہ اتپن ہو سکتی ہے ایک اور چیز میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہاں گڑھا تو نہیں ہے لیکن یہ والا حصہ اتنا زیادہ اٹھا ہوا بلکل بتاشی کی طرح سے اٹھا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے آنکھوں کی کچھ سمجھے ہیں جیسے آنکھوں میں کجلی بنے رہنا آنکھیں کمزور ہو جانا آنکھوں سے پانی بہتے رہنا آنکھیں اس طریقے سے یوں یوں کر کے گھومتے رہنا ایسی سمجھے بھی ایسے بچوں کی آنکھوں میں دیکھی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے کئی باری سر میں درد بنا رہتا ہے اور بچے کا سر درد کا علاج ہوتا رہتا ہے یہ قصہ کا آج کل بہت سچیت ہے اور وہ پہلے آنکھ تسکرہ لیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ والا حصہ بہت اٹھا ہوا ہے تو ہمیشہ دھیان رکھئے گا کہ آنکھ میں اس کو اس پرکار کی سمجھے آ سکتی ہے اس پوائنٹ کو دبائیے اس پوائنٹ کو ایکیو پریشر کیجئے اس پوائنٹ کا ایکیو پریشر کیجئے اور رات میں یہاں پر حل کا سکتی لگا کر بچے کو سلانے کی عادت بنا دیجئے اپنے آپ چیزیں بہتر ہوں گی باقی چکل سے صلح تو آپ نہیں لیجئے گا ایسے میں ایک چیز کا دھیان رکھئے گا اور وہ ہے پت ایسیڈیٹی یدی یہ والا حصہ یہ انامی کا انگلی ہے رنگ فنگر ہے یہ آپ کی یہ رنگ فنگر ہے اگر یہ والا حصہ بہت زیادہ اٹھا ہوا ہے اور بچے کو یدی پتک کی شکایت ہوتی ہے تب بھی آپ کو بہت سچیت ہونا چلے گا نہیں تو اس پتک کی وجہ سے بچہ پڑھنے میں من نہیں لگائے گا آپ سے بات چیت کرنے میں بھی انمنا سا رہے گا جیون کے ہر کارے میں وہ انمنا رہے گا کھانے پینے میں اس کی اروچی ہوگی اور کبھی کبھی وہ کھائے گا اور کھانے کے بعد پھر اس کو کھٹی ڈکھا رہے یا اس پرکار کی سمسیہ اتپن ہونے شروع ہوں گے اور اس سے اس کا کانسنٹریشن کم ہوگا اور چچڑاپن اور غصہ بڑھے گا آئیے کچھ اور باتیں ہاتھ پر سیکھئے جس سے کی سمیہ سے بہت پہلے سے ہی اپائے کر کے چیزوں کو درست کیا جا سکے بھوشو بتانے اپنا مقصد ہے بھی کہاں بھوشو بہتر بنے اس ویدھا کا استعمال اس پرپس سے کرتا ہے اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سرہ اسے بہت دھیان سے دیکھئے اتنے حصے کو بہت دھیان سے دیکھئے گا یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ جیون نے کہا یہ ایسے سمجھ لیا انگوٹھے کے جڑ کا حصہ ہے اس میں یہ والا جو حصہ ہے اسے بہت دھیان سے دیکھئے گا یہ حصہ یہ دی موٹا ہو اٹھا ہوا ہو اور پل پلا ہو تو پھر یہ آپ کی جوپیٹر کی انگری ہے فرسٹ فنگر اس کے یہ والا حصہ کو دیکھ لیجئے کیا یہ بھی اٹھا ہوا اور موٹا ہے اور یہ دونوں اٹھے اٹھے ہیں پل پلے سے ہیں اور موٹے ہیں تو ایسے بچے کو آپ کو ہومولل ڈسٹربنسز سے بچانا پڑے گا کرنا کیا ہوگا نیم سے دودھ اور حل دی رہے اور دودھ میں چینی نہ ہو دوسری بات نیم سے ایسے بچے کو میتھی ضرور دینی چاہیے رات میں بھگو دیجئے سمجھ چھان کر پلا دیجئے ٹھیک اور ایسے بچے کے بھوچن میں دھنیا اوش ہو اور ایسے بچے شاریرک شرم اوش کریں تو اپنے آپ چیزیں دھیرے 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 کنٹرول میں رہیں گے اور ایسے بچوں کی ایک عادت ڈال دیجئے اتنے حصے کو دبانے کی کیسے کریں گے یہ یہ پورا حصہ اس پرکار سے یہ والا جو ہے یہ پورا حصہ ایکیو پرشور پانچ منٹ یہاں پانچ منٹ یہاں صبح شام ایسا کریں گے تو ان کو تھوریڈزم بھی نہیں باقی ہرمونل ڈسٹربنسز بھی کنٹرول میں رہیں گے خاصتا اسے لڑکوں کی تو بہت زیادہ کنٹرول میں آ جائیں گے ایسے لڑکوں کا یا لڑکیوں کا آکرشن بھی نہیں کھوے گا اور ایسے لڑکے لڑکیاں آگے بھی ہرمونل ڈسٹربنسز کی وجہ سے پڑھائی میں بادھائین نہیں پائیں گے ان کی پڑھائی رکے گے نہیں یا پڑھائی میں کہیں کچھ ڈسٹربنسز نہیں آئے گا ان کے موڈ سوئنگس نہیں ہوں گے کیونکہ موڈ سوئنگس کا ایک بہت بڑا کارانہ ہے ہمارا ہرمونل ڈسٹربنس یہاں ہماری اوداسی کا ایک بہت بڑا کارانہ ہے ہمارا ہرمونل ڈسٹربنس اور یہ چیز جو ماتا پتہ سمجھ نہیں پاتے اور اگنور کر جاتے ہیں یا اجیانتہ تو سویم انیک ویادھیوں کی جننی ہے تو اجیان اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں گیانگنگا میں سوہی سوہ میرے ساتھ گوٹے لگا لیا کیجئے تو جب ہمیں نولیج ہوتی ہے تو ہم بہت ساری پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے نہیں تو نولیج نہ ہو نہیں اپنے آپ میں پریشانیوں کی جڑھے تو یہ جڑھ کر دیں گیا اب وقت آتا ہے کہ میں آپ کو وہ خاص ٹپ بتا ہوں جو آپ کو سیکھنی بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے شریر اتنا چسدرست رہے گا کہ آپ کے بھاگے میں اوڑھتپن نہیں ہوگا اب میں کوہات پہ کچھ وہ سنکیت بتانے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے یونینل پرابلمز کی چلتے پڑھائی میں بھی بادہ آ جاتی ہے نوکی وغیرہ کرنے میں بھی مشکل آتی ہے ناوی سے چار انگل لیچے کے پورے چھتر میں کبھی کبھی بڑی پیڑا یا ایسی سمسیائیں ہو جاتی ہیں جو پڑھائی کو یا کریئر کو بادہت کر دیتی ہیں یہ ہاتھ کا وہ والا حصہ ہے جہاں کلائی شروع ہو جاتی ہیں یہ والا حصہ آپ دیکھ لیجے گا یہ والا حصہ یہاں پر یدی دھبے پڑے میں ہوں کچھ یا یہاں پر اس حصے میں کوئی تل ہو خاص طور سے لال یا بھورا اور بہت ساری ریکھائیں اس طریقے سے ہوں یا ایسے ایسے کٹی فٹی کچھ بہت ساری ریکھائیں ہوں تو ایسے بچے کو یورن پرابلم سے بچانا ہوگا اب دیکھے گا جن بچیوں کو یو ٹی آئی بہت جلدی جلدی ہوتا ہے یورن انفیکشن بہت جلدی جلدی ہوتا ہے ان کے یہاں اس پرکار سے چند ہوتے ہیں اور یہ والا حصہ بہت ان کا بہت موٹا ہوگا یا بلکل دبا ہوا ہوگا اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے دن میں دو بار ایک ایک بڑی چمچ اجمائن کا جن رات میں بھگو دیجئے صبح اس کو گرم کر کے ہلکا سا گرم کر کے اور ایک چمہ صبح ایک چمہ شام جیون بر پیتے رہے تو ایسے بچیوں کو خاص طور سے کبھی بھی یورن انفیکشن سے ان کی ایڈوکیشن میں یا کریئر میں بادہ نہیں آئے گی انہی تھا تو آپ جانتے ہیں یہ یورن انفیکشن کتنی بڑی پرابلم ہے اور ایسے لڑکوں کو بھی ایسی دقتیں نہیں ہوں گی جو آگے جا کر ان کی نوکری کو یا ان کی ایڈوکیشن کو پرباوت کریں ان کے شریر میں کمزوری اتپن کر دیں اور جیون کے سکھوں سے ان کو ونچت کر دیں کچھ بہت مہتپور باتہ بھی ہمیں کرنی ہے ایک جنرل صاحب کو اپائے بتاؤں گا جو سارے بچوں کو جیون پریمت کرتے رہنا چاہیے جس سے کی شریر کی وجہ سے ان کے کریئر میں کبھی کوئی دقت نہ آئے بتاؤں گا گرو منت میں اور اب وقت آتا ہے گرو منت کا یا آپ کو ہاتھ پر وہ سنکیت مل رہے ہیں جو منہ آپ کو بتائے تو آپ کے لئے دو چیزوں کا پارٹ کرنا بے ہداوشک ہے منگلوار کو ہنمان باہک اور سموار تتہ شنیوار کو مہا مرتنجے کا کم سے کم ایک سو آٹھ بار کا جب اور شیولنگ کا ابشیک آپ دیکھے گا عدبود روپ سے آپ کے سواست میں پریورتن ہوتا چلا جائے گا آپ کی مانسکتہ میں پریورتن ہوتا چلا جائے گا آپ کا دماغ کھلتا چلا جائے گا اور آپ مضبوط ہوتا چلے جائیں گے اور ایک چیز بتاؤں جو میں پینیزیا ٹو آل ایلز کہتا ہوں جو ہر بیماری کا علاج ہے رامبان ہے اور وہ ہے دھیان سادھنا آپ سویمی دھیان سادھنا کیجئے اور پریز میرا آپ سے نبیدن ہے بچوں کے بہتر کل کے لیے انہیں آج سے دھیان سادھنا میں بھیجنا شروع کیجئے دھیان سادھنا انہیں سکھانا شروع کیجئے دھیان کے اندر ہمارا میٹابولک آرڈر بہتر ہوتا چلا جاتا ہے ہمارے بوڈی کے جو فزیکل ڈیس آرڈرز ہیں وہ ختم ہونے لگ جاتے ہیں ہماری زندگی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے اور ہم چنوٹیوں سے نبٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جو گرہ دوش ہمارے اوپر برا پربھاو ڈال رہا ہم دھیان کے مادے ہم سے اسے ختم کر سکتے ہیں باقی جو یوگ کنڈلی میں یا ہاتھ پر ہوتے ہیں انہیں درست رکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے یہ آپ جانتے ہیں لگتار آپ محنت کرتے رہیے خوش رہیے خوش رکھئے بھوجن اچھا لیجئے وچار بہت اچھے رکھئے وہ ہے سب دیکھتے ہیں مدد کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگی مدد آپ کی بھی اس شواس کو قائم رکھئے پربھو آپ کی پہلی آشور انتم شواس ہے چلو ذرا بولیں آپ بھی میرے ساتھ دامنام نمسکر